ہنجی دوستو سواگت کر دیں تو ہڈا ساڈے یوٹیوب چینل لینڈ آف ٹریمز دے تو دوستو اجیسی لے کے حاضر ہوئے ہیں سیکنڈ پارٹ چاہ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈا گوجیس ایم سی کیو تو دوستو آؤ اج دی ویڈیو شروع کر دیں ساڈا جدہ پہلا کوششن ہے اف بوت پیرنٹس آر لیفٹ ہینڈڈ چانسز آف ہیونگ لیفٹ ہینڈڈ بیویز آر کہ جے کر ماتا آتے پیتا دونوں ہی کھبے ہاتھ نہ لکھ دے جا کم کر دینے تاں کننے پرسینٹ چانسز ہے گنے کہ انہ دے بچے بھی اگے کھبے ہاتھ نہ لکھ دے جا کم کر دے ہونگے اپشن پہلا ہے گا جی اٹھا ہاتھ پرسینٹ چانس نے اپشن دوجہ ہے گا پنجاب پرسینٹ نے اپشن تیجہ ہے گا کوئی چانسز نہیں تو اپشن چوتھا ساڈے کول ہے گا ہنڈر پرسینٹ چانسز نے تاں ادھا رائٹ آنسر آئے گا جی اپشن ساکنڈ اے جی دی پنجاب پرسینٹ چانسز نے نیکس سلائیڈ جیسی دیکھ دے ہاں کہ پنجاب پرسینٹ چانسز کیوں نے تاں بیسکلی جے کر تسی چائلڈ ڈیورپمنٹ اینڈ پیڑا کو جی دی بیڈیو پڑی ہوئے جا سنی ہوئے تاں اوستے بچہ سی دسیا سی گا کہ گریگر مینڈل نا دا ایک بندہ سی گا جس نے پہلی بار جنیٹکس تھی تیوری دیتی سی تے جنہ نو فادر آف ایوجینک بھی آکھا گیا تاں انہ نے ایک ٹرم دیتی سی گی کہ ڈومیننس اینڈ ریسیسیو جیڈے جینس نے ساڈے اندر ہندے نے تاں انہ نے اس تو ایک لاؤ بنایا سی لاؤ آف ڈومیننس تاں انہ نے آکھا سی گا کہ جیڈے ڈومیننس ہندے نے ساڈے اندر جینس اوہو کی کردے نے ریسیسیو جین نو دبل ہندے نے تاں انہ نے کہ جیڈے ساڈے پوری دنیا دی جے کر گل کردے ہیں تاں رائٹ ہینڈڈ لوک نے جیڈے اوہو زیادہ نے اوہدر دین لیفٹ ہینڈڈ پیپل تاں اسی کہہ سکتے ہیں کہ جیڈا لیفٹ ہینڈڈ نیس چاہے کی ایک طرح دا ریسیسیو ٹریٹ ایسا دے اندر تاں جیڈا مینڈل سی گا ہو کی کہندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ بوت پیرینٹس آر لیفٹ ہینڈڈ آل دیر چلڈرن شوڈ بی لیفٹ ہینڈڈ جیتا سی نورمل دیکھئے کہ جی کر پیرینٹس نے جیڈے خبے ہاتھ نہ لیکھ دینے تاں انہوں دے بچے نو بھی خبے ہاتھ نہ لیکھنا چاہیدہ پر وہ کہندہ ہے ریائیلٹی دے بچ کی ہے سچ پیرینٹس ہیپنٹو ہیب آن لی اپ تو فیپٹی پرسینٹ پرسینٹ آف دیر چلڈرنز ایز لیفٹ ہینڈڈ ہیپنڈ ٹو ہیب آن لی اپ تو فیپٹی پرسینٹ آف دیر چلڈرنز ایز لیفٹ ہینڈڈ تاں چانسز ہو کی کہہ رہے ہیں کہ انہوں دے بچیاں دے صرف پنجاب پرسینٹ چانسز نے کیوں دیسیز بکوز چائلڈز ہینڈڈ نیس ہے جیڈی اس دیفائنڈ بائی بوت جینز ان انوائرمنٹ اگے دیکھ رہے ہیں جگہ کی کہنے کی ایون بیندی ہے بوتھ لیفٹ ہینڈڈ پیرنٹس جے کرونا دے لیفٹ ہینڈڈ پیرنٹس ہے گے بھی نے تاں بھی انہوں دے جینز نے انہوں نے ٹریگر ہون دے لئے صحیح انوائرمنٹ چاہیدہ ہے تاہی کی کہنے کے کئی ریسارچز دے بچے دیکھیا گیا کہ جڑے ایڈنٹیکل ٹوینس نے جڑے کے جڑبے بچے پیدا ہوئے نے او یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دونوں بھی کو ہتھ نہ لیکھن گی انہوں نے دونوں دا لیکھن دا جڑا ہتھ ہے وہ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے تاہوں کی کہنے کے ایکسپرٹ کی کہنے کے فیوٹی فیوٹی پرسینٹ چانسیز ہے گے نہیں تھے تاہ جڑے لیفٹ ہینڈڈ پیپل ہیں جے کرما سپوس کرو کہ ایک رائٹ ہینڈڈ ہے تو ایک لیفٹ ہینڈڈ ہے تو یا پھر دونوں پیرنٹس ڈیڈے رائٹ ہینڈ ڈے تاہاں پرو بیوٹی کی نہیں ہے انہوں نے دیا لیفٹ ہینڈ آن دی تاہاں صرف ٹو پرسینٹ پرو بیوٹی ہے اگے اسی نیک سلائٹ دے بچ دیکھ لینے جڑا کے گریگر منڈل سی گا انہوں نے ایک لاؤ دیتا سی گا ایکسپیریمنٹ کر کے مارٹر دے دانے اپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیتا سی تو انہوں نے کی کی تاہاں پہتلا بیوٹی کے مارٹ راو یا چھوٹا بیوٹی کے مارٹ روز چار بیجانے لگ لگ بیج دیتا جاندہ ہے ہن کی دیکھیا جاندہ ہے کہ انہاں چار بیجانے بچوں تین ننے جڑے وہ بڑے پودے ہوگ دے نہیں تک چھوٹا چھوٹا پودے جڑا ہوگ دا ہن دیکھو چھوٹا پودے جڑا ہو ایتھے ہوگیا سی سیکنڈ جنریشن دے بچ کوئی چھوٹا پودے نہیں سی گا بٹھرڈ جنریشن دے بچ جا کے جڑا ایتھے جین سی ایتھے تا نہیں آیا پر ایتھوں ڈائریکٹ کتھے آ گیا ہے بلکل نیچے آ گیا تیہنو سمجھا ہوندے لئے کہ یہ ٹیبل بنایا ہویا جی کہ جدہوں ٹی نو ڈائریکٹ کتا تا کی آیا ساڑے کوڑے رزالٹ ٹی این ٹی جانے کے ساڑے کوڑے لبٹی دا بڑڈی ٹی دا مطلب ہے تے لما پودا چھوٹی تی دا مطلب ہے گا چھوٹا پودا پودا پھر اسی نے کی کی تا ایک لمحے پودے دا بیج لیا ایک اسی نے جڑا چھوٹا پودا سی ڈائریکٹ کتا چھوٹا پودے دا بیج لیا تا دیڑا لما پودا سی گا اوڈے چھوٹے پودے گوڑا نو اتپن نہیں ہوندے تا تا اتھے بھی پودا بڑڈا ہویا ڈوارہ اسی نے ایک چھوٹا پودے دا بیج لیا تے انو چوان انو اسی نے دوارہ کیڑے نال میں امیچ کی تا وڈی ٹی دے نال جانے کے بڑڈے پودے نال انو بھی کڈا پودے گوڑ تے اٹھے للاسٹ اسے نے جب میں چھوٹا پودے نال مل آیا تا چانس کی نہیں چھوٹا پودی پودے لیا ہوا اجرے کی شبوں وال میں بیج لیکنے دی گا کیا جو دے ٹال بڈیاں دی گنتی بھی زیادہ ہوا وڈے ایسے طرح ہی جڑے رائٹ ہینڈ لوگ نیوں نا دی گنتی زیادہ ایس کمپیر ٹو جڑے لیفٹ ہینڈ نا لکھ دینے تا ایتھے جمیں دیکھ ساکتے ہیں سی لیپٹ آپ نے بڑے بوٹے جا دینے جمیں کہ رائٹ ہینڈ لوگ پوپپلز زیادہ نے اپروکسی میٹلی اکنو پرسنٹ لوگ نیجیڑا مننی جاندہ ہو رائٹ ہینڈ نا لکھ دینے تا کر کے دے چانسز نے کہ 50% چانسز نے کہ جے کر دون نو ماتا پی تا کھبے ہاتھ دینے تا ہونے بچے نے جڑے ہو کھبے ہاتھ نا لی لیکنگے نیکسٹ کوششن تے موب کر دیا جی ریڈنگ فلوینٹلی مینز دا ایبیلٹی تو ریڈا ٹیکسٹ ویڈ بچ آف تا فالنگ بیز کہ جے کر تسی فلوینسی دے نا ل کوئی بھی چیز نو پڑھ رہے ہوں تو ایدھا مطلب کی ہے تو اسے ایککوریسی نا لپڑھ رہے ہوں ڈیکوڈنگ کر رہے ہوں ایمپریشنز دے رہے ہوں یا پھر یہی گیپس نے تو ایدھا رائٹ آنسر آئے گا جی اپشن پہلا ایککوریسی ایدھا تھوڑا سی دیکھ لینے جیڈا ریڈنگ فلوینسی ہے تین فیکٹر انو ملکے بان دیا جی سپیڈ دے اپرڈ پینڈ کر دیا سیکنڈ ایککوریسی آگی دیکھنے سہی بول دیوں پرو سوڈی کی ہے کہ تھرڈ فیکٹ ریس تا جیڈا کی کر دا ہے یہ ہے گا کہ تھوڑا ریدم کے میں ہے تھوڑی پچھ کے میں ہے جا پھر تھوڑی ٹون کے میں ہے تاہاں اوہدھے لئے ورڈ برکتے ہیں جندا پرو سوڈی نیکسٹ کوسٹن تے موو کر دیا جی بچ آف دا فالنگ is a property of portfolio portfolio دی ہو اٹھلے کے آندھے بچوں property ہے جیڈی ہو کےڑی ہے پرو سوڈیو کنٹینٹ آر نوٹ ڈیویل پڑ آور ٹائم بہت زیادہ لمحے سمیتا کہے جیڈا نہیں کیتا جندا ڈیویل پڑا آئیٹم چوزن بائی لرنر مست پروائیڈ دا انسائٹ انٹو دے ریال ورک تاہ جیڈا بھی کنٹینٹ اسی نے چوز کیتا ہے تاہو ہو کی کرنا چاہیدہ انہوں انسائٹ دینا چاہیدہ ساڑے ریال ورک دے تیچر شوڈ نوٹ سپنڈ ٹائم تو اپٹین انفرمیشن آباوٹ دا لرننگ سٹائل آنڈ پیٹرن آف دا لرنر تاہیدے بچ کی کیتا ہے اندہ کے جیڈا ایک تیچر ہے انہوں اسٹ اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیدہ کہ بچہ کس طریقے لال انفرمیشن ہے جیڈی کٹھی کر رہے چوتھے ہی اپشن ہے گیا ساڑے کڑے آل آف تابب آل آف تابب آگے اسی دیکھ لینا ہے کہ ایکچول دے بچ پورٹفولیو ہے گا کی ہے تب پورٹفولیو جیڈا ایکچول دے بچ ہے گا جی کہ جدو اسی سسٹیمیٹک ہوتے ہیں جینون طریقے دے کلیکشن کر دیا کلیکشن کا دی کر دیا ورک بھی ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی بھی ہو سکتا ہے کسی دی انکومپلنشمنٹ ہو سکتا ہے اچیومنٹ ہو سکتا ہے مور دن ون ایریا ہو سکتا ہے کسی ایک ایریا دے بچ ہو سکتا ہے شوشل برک دی ہو سکتا ہے ایڈوکیشن دی ہو سکتا ہے جانے کہ ایک بچہ جیڈا ہو کس طریقے دے نوٹس بنوان دی کلا ہو سکتا ہے ایک بچہ انفرمیشن کے دے طریقے دے خود تیار کٹھی کر رہے ہیں کولیکٹ کر رہے ہیں انہوں سے بول دیا پورٹفولیو بیسکلی پورٹفولیو جیڈا ہے نوٹس بنواند کر دیا جی دی ہی انڈا کانٹیکسٹ آف کوگنٹیو ویگوز آگویز جیڈیا ہے جیو پہوٹ سکتا ہے جی نوارژو بٹیں بات دے بچھا ہوں دیا جیڑی لیپ بھائی گاوز کی نے بھائی گاوز کی نے اٹھا کیا سی گا تو لینگویز دی گل کر دینے اسی طرح نام چوم اس کی نیو بھی لینگویز دی گل کر دینے تھوٹ دی گل بات چو کر دینے بی ایپ سکینر جنہ نے پرینٹ کنیشنگ دیتی سی جیرم برونر جنہ نے سپائرل کریکولم دی گل کیتی سی آہ تے انہ ڈسکاوری لڈنگوی شاید جیرم برنر نے گل کیتی سی لیپ بائی گاوز کینو انہوں سے اگے دیکھ دیا جا کے جین پیاجے دیکھ دیا جین پیاجے جیڑا ہے ٹھارہ سوشیانہ میں دی بچھ جانم ہویا انہی سو اسی دے بچھ ڈیتھ ہویا ہے سوش سائیک آجیسٹ سی گیک تی اینا تا بڑا کام سی گا انہوں نے کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ دی تیوری دیتی تا انہوں نے تیوری سی جیڑیوں دے بچھ مین جیڑے انہوں نے ترما یوز کیتی ہیں سکوارو دیکھ لینے ایک ورڈ یوز کیتے ہیں انہوں نے سکیما سکیما ورڈ دا مطلب ہے گا کہ کہ اندھنے کے ساڑھے برین دے بچھ آل ریڈ ایک سٹرکچر ہوندہ جیڑا کے ساتھ نو کوئی چیز سکھن نو دے بچھ ہیلپ کردہ نا جاکہ جیڑی دے ہیلپ دے ناڈا اسی کوئی بھی انفرمیشن ہے جیڑی اس نو انٹرپریٹ کر دیا اسیمیلیشن اسیمیلیشن کی ہے کہ جیڑی تھوڑی سکیما آز آل ریڈی بنے ہوئے نے جدو اسی انہ دے بچھ نمی انفرمیشن ہے جیڑی یوہو فٹ کر دیا جیڑی ایک جسٹک سکیما آز ہوند دینے تا انہوں اسی کی کہنے اسیمیلیشن اکم موڈیشن اکم موڈیشن کیا تو پر سا سیف چینجنگ ایک جسٹنگ سکیما آز تو فٹ نیو انفرمیشن تا اسی کی کر دیا جیڑی آل ریڈی ساڑی کو سکیما آز بنے ہوئے نے جدو انہ سکیما آز دے بچھ اسی پرانی جانکاری جوڑ کے انہوں اسی امنٹ کر لینے ہو دے چھو سود کر لینے تو اس نو سی بول دیا اکم موڈیشن اکم موڈیشن اکم موڈیشن اکم موڈیشن ہوندہ کے جیڑی پرانے سکیما آز نیتے جیڑی اسی نمیس کی ماس بنوڈیاں انہ دے بچھ بیلنس بنوڈا پروسیس سیکلی وریشن سینسری موٹر سٹیج انہوں اسی انفینسی پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں تا جی رو تو دو سال دی عمر نو انہیں انہیں انفینس سینسری موٹر سٹیج کیا ہے اوبجیکٹ پرمننس اوبجیکٹ پرمننس مطلب کہ جدو بچے تو تسی چیز لکا لینے ہو تا انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ چیز کدھر گائی بنی ہوئی جانے کہ دی اگزیسٹینس اجڑی ہو حالے بھی ہے گی ہیں پر میری اکھاں تو انہوں نے کسے پاس سے کر لی ایدھے سیمپل اگزامپل اپنے موائل فون دی لئی سی کہ جدو بچہ بلکل چھوٹا ہے تو وہ تو موائل فون لے کے تو اسے کچھ ہو رو انہوں پکڑا دوں گے تا ہو بھی پکڑ دوں گا پر جدو انہوں سمجھان لگو گی اوبجیکٹ پرمننس اون لگ گیا تھا جی کر تو اسی موائل فون ہو تو کھولوں گے تا وہ رونا سٹارٹ کر دے گا جانے کہ اوبجیکٹ پرمننس اونہوں شروع ہجے گا پری اوپریشنل سٹیج ہے گیا تا ای بھی دی تھیوری دی سٹیج ہے جی سینسری موٹر سٹیج ہے گیا پری اوپریشنل سٹیج ہے گیا کانکریٹ اپریشنل سٹیج ہے گیا تے فورمل اپریشنل سٹیج ہے گیا اگو سینٹری کے ننے سپیچ جگل کیتی سی جتھے بچہ جیڑا ہو اپنے آپنا گل کر دیا تا ایتھو سی دیکھ سکتے ہیں جی جی جیڑی جین پر آج دی تھیوری ہے اس تے بارے تا ایتھو سی سم سکتے ہیں کہ جدو ساڑھے کولے اسیملیشن ہوندہ ہے اس تا بعد ایکلیبریشن ہوندہ ایکلیبریشن تا بعد ساڑھے کولے کوئی نمی سیچویشن جدو مل دیا سانو تا ساڑھے اندر ڈسیکلیبرم ہوندہ ڈسیکلیبرم ہوندہ ہوندہ اسی انو اکموڈیٹ کر دیا بچے دے اندر چل دا رہا ہے انہوں سے یہ تھے سوکھے تریقے نڑا ایس فوٹو تو بھی سم سکتے ہیں سپوز کرو کہ ایک بچہ سی گا تاں بچے نے جاں جاندہ سی بچہ کہ یہ کیا ایک بلی ہے تاں اوستو بعد کیا ہے ہون بچے نے صرف یہ پتا کہ یہ بلی ہے ایتھے ہو اپنی سسٹر دے نڑا جا رہا ہے تو وہ ایک ہور نکی کسی جانبر نو دیکھ دا تو کی کہن دا ہے اس انہوں بھی ایک بلی سمجھ دا کیوں 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 کہ جہازہ جانبروں نے پہلے ہاں دیکھیا سی وہ بلی دیکھی سی تو انہوں بھی کی کول کر دا بلی پر اتھے ہو دی انہی سسٹر ہے جیڑی اس سمجھا ہوں دی انہوں کہن دی ہے کہ یہ کیٹ نہیں تھا یہ کی ہے یہ ایک کب ہے جائے انہوں کہہ سکتے ہیں کسی شیر جا چیتے دا ایک بیٹا ہے نا تا ایتھے انہوں کی لوڑ پہن دیا ہے ایتھے نڑوں ایتھے انہوں سمجھنا پہن دا ہے کہ بلی ہور چیز ہے تے ایک ایتھا بچے جیڑا چیتے جا شیر دا ہو ہور چیز ہے تا ہون اے انہیں ایسیملیٹ کیتا ہے ایسیملیٹ کرن تو بعد انہیں کی کیتا جانکہ ایک نمہ خاکہ تیار کرو گا ہو اور اکموڈیشن ہو جو گیا دی کموڈیشن دے بچ کیا دو چیزیں الگ الگ سمجھ لگا کہ بلی الگ چیز ہے تے کب ہے جیڑی ہو الگ چیز ہے تا ایک ہی ہے تھیوری ہے جی ساڑے جین پہ جیدی نیکسٹ گل کر دیا ہوں فورسٹ پیراڈگم انڈیکیٹ دا انٹرلیشنشپ بٹوین تا فورسٹ دیک پیراڈگم ہے تا ہی ریلیشنشپ دے کیلے کیلے ریلیشنشپ دے گل کر دا ہوں سیرا spends م دیکھری تیار پیراڈگا دا ہی ریلیشنشپ دیگم mandat تو دہ ٹو فیکٹر تھیوری آف میٹ موٹیویشن ہے جڑی ہیس بین پرمپڈ بائی ویچ سکولر پرام امانگ دہ فالنگ تا جڑی ٹو فیکٹر تھیوری آف موٹیویشن دی ہیٹ لکھیاں جو کی نے دیتی ہے میک گریگر نے دیتی ہے محس لو نے دیتی ہے پیٹر ڈرکر نے دیتی ہے تے یہاں پھر ہیرز وگ نے دیتی ہے تا محس لو دی تھیوری اسی پہلا بھی پڑھی ہے تا انہوں نے نیڈ تھیوری دیتی ہے جنہوں ہائرائرکی تھیوری بھی بھول لیا جاندہ ہے دوستو بعد جڑی یہ تھیوری دہ رائٹ آنسر ہے گا جی ہو ہے گا ہیرز برگ ہی اسی اگے دیکھ دیاں تا ہیرز برگ نے جڑی یہ ہو ٹو فیکٹر تھیوری دیتی سی ٹو پیکٹر تھیوری دے بچے انہوں نے دو گلنا کیتی ہیں سیکھتے انہوں نے گل لکیتی ہے پور ہائزین دی تی دوسرے پاس سے انہوں نے کی گل لکیتی ہے جو سیٹسپیکشن دیتا تو ٹو ٹائر تھیوری دیتی سی جڑی انہوں نے ہیرز برگ نے دیتی سی تا ہی ہے جڑی تھیوری انہوں نے کچھ ہور نامہ نال بھی جانے جاندی ہے انہوں نے ٹو فیکٹر تھیوری بھی کہن دینے ہرز برگز موٹیویشنل ہائزین تھیوری بھی کہن دینے انڈ ڈیول سٹرکچر تھیوری بھی اس نو بول دیتا جاندہ اگے گل کر دیا اس ایک نام ہو دی بچ ہے ایسی میک گریگر میک گریگر دا موڈل آف موٹیویشن دیکھ لو جی انہوں نے تھیوری ایکس تھیوری وائی جنال انہوں ڈیفائن کیتا ہویا تا یہ دیچ دیکھو مینجمنٹ ہے جی ڈیتھے یا تھی سٹاف اجڈا نیچے یا دوسرے دی بچ مینجمنٹ نیچے یا تھی سٹاف اجڈا ہو اپرا تھیوری ایکس ہے جیڈی اے انہوں اچھی کی کہنے کی دا سٹائیل کیڈا ہے اتھوٹیری ہے جانے کی تانہ شاہی سٹائیل ہے دے بچ ہے جانے کی تھیوری بائی دے بچ کی ہے لیوریٹنگ ہے جانے کی ازادی دیتی ہویا سارے انہوں کم کرن دی ہے میک گریگر دا موڈل آف موٹیویشن ہے نیکسٹ گل کر دیا جی دا پروسیس آف آراؤزنگ سسٹیننگ اینڈ ریگولیٹنگ ایکٹیویٹیز نو نے جے آراؤز کرن دی سسٹین کرن دی تھی ریگولیٹ کرن دی ایکٹیویٹی کی ہے لرنگ ہے موٹیویشن ہے حیبیٹ اور مچہورشن ہے ایدھر آئیٹ آنس رہے گا جی موٹیویشن نمبر ٹو نیکسٹ کویشن دے جانے ہیں دا ایموشن آف فیر ایسوسیٹیڈ ویڈ بچ بیسک انسٹکٹ جی ایموشن ہے جیڈا ڈردہ دردہ مانوپا آبا جیڈا سٹھ ہو ہوئے اتھلکیاں جو گڑی چیز نال جڑے ہویا ہے ریپلشن پاگنیسٹ اپیل اور اسکیپ تا ایدھر آئیٹ آنس رہے گا جی اسکیپ آہ جے کر توسی نے فائٹ اینڈ فلائٹ بارے سنیا ہوئے آہ تا فائٹ اینڈ فلائٹ ہے جڈا او دیچ کی ہے کہ جاتا توسی فائٹ کر دی ہوتے جا پھر توسی فلائٹ تو پچ جانے ہو تا فیر دے سامنے جا لڑنا پو گا تو انہوں جا پچنا پو گا تا اتھے گل کا دی کتے گے ایڈا فیر دا بیسکلی ایموشن کا دے نال جڑے ہویا ہے اسکیپ دی پر ویرتی دے نال بچن دی پر ویرتی دے نال جڑے ہویا ہے نیکسٹ کوشن ہے گا جی دا نیڈ آف اینڈیویول تو اچیب منی فیم اینڈ گوڈ لائف پارٹنر کین بھی پلیسٹ انڈر بچ آف دا فالنگ کیٹ اگریز آف میشلوز ہائیرارکیل ہائیرارکیل سٹرکچر آف نیڈز تا سینے پہلا گا لکھتی سی جڑے ابراہیم مایسلو نے تا انہوں نے ایک تھیوری دیتی سی نیڈ تھیوری بھی کہہ دنیا جا پھر ہائیرارکیل سٹرکچر آف نیڈز بھی کہہ دنیا تا ایدھے چینڈر نے نیڈز دے سٹیپس بنائے ہوئے نے پیرامیڈ بنائے ہویا تا او دے چینڈر پچھا گیا ہے کہ منی فیم تے گوڈ لائف پارٹنر دی نیڈ کا دے انڈر آن دی ہے سیفٹی دے انڈر آن دی ہے بیلونگنگنس دے انڈر آن دی ہے اسٹیم دے انڈر آن دی ہے تے یہاں پھر سیلف ایکچولائیزیشن دے انڈر تیدھر آئیٹ آنسر ہے کہ جی بلونگنگنس اینڈ لب نیڈز تا نیکس سلائیڈ دے بچ آسی دیکھ لینیا یہی ہے گی ہے جی محسلو دی تھیوری ہے جیڑی about hierarchy of needs تے دیچ دیکھو انہیں ایک پیرامیڈ بنایا ہویا سب تو بیس لائن ہے جیڑی ہوئے گیا ہے فیزیولوجیکل نیڈز تھی اسٹو بہت ساڑے کول ہوں دیا جی شیفٹی نیڈز پھر ہوں دیا love and belongingness پھر سیلف سٹیم ہوں دیا تی اسٹو بہت ہوں دیا سیلف ایکچولائیزیشن تا یہ پانج سٹیپ سی جیڑے ابراہیم محسلو نے سانو دیتے تھیوری آف نیڈ دے بچ محسلو بارے تھوڑا دیکھ لینے جیڑے محسلو نے تا انہیں پہلی بار جیڑا نیڈز تا کونسیپٹ سی گئے انسو ترتالی دے بچ ایک پیپر دے بچ دیتا جیدہ نام ہے گا سی تھیوری آف ہیومن موٹیویشن اسٹو بہت ایک کتاب لکھی ہے انہیں موٹیویشن اینڈ پرسنیلٹی تا یہ ہرائر کی ہے جیڑی ایک ہی کہہ دی ہے کہ جدہ اس اسی ایک سٹیج دے جیڑی ہیں ساٹھی ہیں نیڈز نے وہ فلپل کرنے نے اس تباد اسی دوسری جیڑی ساٹھی سٹیج دہو دے والا موو کر دیا تا میسلو سے جیڑی وہ بلیو کر دے سی دیت پیپل ہیو ان ان وارن ڈیزائر ٹو بی سیلف ایکچولائیزد تا ایجڑی لاسٹ سٹیج ہے سیلف ایکچولائیزیشن جدہ اسی سب طرح دیاں لوڑا تو اوپر اٹھ جانے ہیں تو وہ کہہ دنے کہ ان وارن ڈیزائر ہے جانے کہ اسی نال لے کے پیدا ہونے ہیں سیلف ایکچولائیزیشن جانے کہ ایک طرح دا کہہ سکتے ہیں کہ آتمان پرماتوان ملاؤن بڑا کونسپٹ ہو سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ایک طرح دا سیلف ایکچولائیزیشن جدہ تسی اپنے آپنے ریال دے بچ جاننا شروع کر دے نیکسٹ ہے گا جی دہ ڈرائیو ریڈکشن تھیوری اف موٹو موٹیویشن اس گیون بائی ڈرائیو ریڈکشن تھیوری کی نے دیتی سی حل ننے فریوڈ نے میسلو نے جا پھر کیپسن نے تہی تھیوری دیتی سی جی کلار کا حل نے دیتی سی فریوڈ دی تھیوری ہے گی ہے سائکو اینالائیٹک ہے گی ہے تینہ نے سائکو سیکشوال جی دیتی ہے ڈرائیو ریڈکشن تھیوری ایک آدھی گل کر دیا کہ ہاں موٹیویشن اوریزنیٹ فرام بائی ڈرائیوڈکل نیڈس اور ڈرائیوڈ کے کمی جیدی ہاں بائی ڈرائیوڈکل لوڈا نے او سانو موٹیویٹ کر دیا نے کوئی بھی کم نو کرن دی لئی تا اس تو پہلا جی تھیوریاں سی سب تو پہلا ہوں دیتی سی انسٹیکٹ تھیوری دیتی سیگی اے دیتی سی چارل سٹار بانتے میک دوگل نے وہ کہہ دے سیگے کہ یہ ساڈے چھے ان وار نای جڑی موٹیویشن دی لوڈا آنا تاہی اینڈا نے کی کہا کہ بائی ڈرائیوڈکل نیڈ سی ترہی جیڑی سانو مو کر لئی توڑ دینے تاہی تھوڑا ہو رہے دے بارے کچھ اور دیتا ہویا تاہی دے چھوڑی میں چھے جکے دیکھ لیوکا دیا تھیوری باز فردر ڈیویلپڈ بائی ڈیویلپڈ بائی ڈیویڈ سپینس ایز ایٹ بگین ٹو بی ای میجر تھیوری آف موٹیویشن ان لیٹ نائنٹین فورٹیز تاہی ایک تو پہلا تھیوری سی جیڑی کینیت سپینس نے انہیں بھی شروع کی تیسی کی موٹیویشن دینا ریلیٹڈ ڈرائی بیسکلی بیسکلی ہے گا کہ ڈرائی مطلب جیڑی چیز تو انہوں کوئی کم کرنے لئی مضبور کر دے تو انہوں کی کہنے نے فیزیولوجیکل یا بائیولوجیکل نیڈس کہنے لئے نیڈس کی ہے ہنگر پکھ ہو سکتی ہے تو انہوں مالو تسی کرے کر لئے ہو تو انہوں پکھ لگی ہوئی ہے تو انہوں شاند کرنے لئے تو انہوں کوئی چیز کھانی پہ ہوگی چاہے ہو فریج کھول کے ہو دے جو کٹ کے کھا سکتے ہو جا کھو دے تو سی بنا کے کھا سکتے ہو پیاس لگ دیا تو انہوں جا کے پانی پینا پہ ہوگا جانے کے ڈرائیو کیا ہے تو انہوں موشن دے بچ لے کے آ رہی ہے نیکس کوشن دیگا لے کر دیا جی ہو گیو دا لنگویسٹک ریالٹی ریلیٹیویٹی ہائیپو تھیسیس دیٹیز لینگویز ڈیٹرمائنس دا کونٹینٹس آف تھاؤٹ کے اے ہائیپو تھیسس کینے دیتا سی گا پہ آشا دے بچ کے جیڑی لینگویز ہے ہوں نردہ آردھ کر دیا ہے کینہوں کی تھوڑے تھاؤٹ نے جیڑے ہوں کس طرح دے ہونگے بائی گوز کی نے دیتا ہے جین پیاجے نے دیتا ہے بینجامین لیو واف نے دیتا تھے یہاں پھر نوم چو مسکی نے دیتا ہے لینگویز نے ایڈرلیٹڈ نینا دے بچوں موسٹ ایمپورٹنٹ انہ بندے نے جی بائی گوز کی ہے گا ہے بینجامین لیو واف ہے گا تے نوم چو مسکی ہے گا رائٹ آنس را جیڑا ہو ہے گا تھرڈ بینجامین لیو واف اگر نا بارے تھوڑا دیکھ لینے آج جی اینہ دے بچھو جڑے لیب بائی گوز کی نئے انہوں نے تھیوری دیتی سی تھیوری جیڑی انہوں نے ہے گی سیگی ہو ہے گی سیگی آب آؤٹ انہوں نے دیتی سیگی جیڑی تھیوری او دیتی سیگی جیڑ پیٹی تھیوری سیگی جمعید چاہے گا کہ جون آف پروکسیمال ڈیویلپمنٹ تینہوں نے دسیاں سے گیا کہ ایک جدو تسی کوئی بھی نمی چیز سکھان لگ دیوں تا تھوڑے کوڑے کننا ایریہ ہوندہ جیدے بچھ رہ کے تو اسی سکھ دیوں پھر انہوں نے ایک ترم دیتی سیگی گی سکی فولڈنگ بیسے سکی فولڈنگ ترم میں میرا خیالہ جیڑی یہ ہے آہ برونر نے شاید دیتی سیگی تے انہوں نے یوز یا جیڑا ہو گئے بائی گوز کی نے بھی کیتا ہے سکی فولڈنگ دا مطلب کی یا سکی فولڈنگ کوئی بھی ہیلپنگ ڈوائیس جیدی ہیلپ دے رہی تو اسی سکھ دے ہوں کلچرل ٹول سو سکتے ہیں سوشل کنٹرکٹویزم ہو گیا میڈیٹی میڈییشن ہو گیا پرائیویٹ سپیچ دی جو میں اپنے جین پیاجے نے اگو سینٹرک سپیچ دی گل کیتی سی انہوں نے پرائیویٹ سپیچ دی گل کیتی سی اگیا ہوں دا جون آف ایکچول ڈیویلپمنٹ تے اس تو باد ہے گیا ایم پری انٹرشپ انہوں نے اسی ایم کی او دے نام نال پڑیا سی گیا پہلا کے جدوں تو اسی سکھوں گے کسی تو تا اس بندے تو ہی سکھوں گے جی نو تھوڑے کلوں زیادہ آن دا نا تا انہوں اسی بول دیا مور نولیجیبل ادھر کہہ دنیا سی اس نو اگے نام چو مسکی ایک وڈا نام ہے پاشا دے پاشا بگیان دے وچ تا انہ دے نال جنیا ریلیٹر ٹرمز نیو دیکھ لینیا انہ نے یونیورسل گرامر دی گل کیتی ہے ایک ہی کہن دنے کہ ہر ایک بیقتی جڑا بھی دنیا دے اوپر پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے اندر کچھ انیٹ بائیولوجیکل نالج لے کے پیدا ہو رہے ہے پہلا تو ہی تے جی نو اگے نام دنے یونیورسل گرامر دے تے اوڈے کرکی اسی دنیا دے کوئی بھی پاشا جڑی ہو سکھ سکھ دیا کیونکہ اسی سارے قادر کی چیز لے کے پیدا ہونے یونیورسل گرامر تو اس دنے کے لئے لینگویز ایک کو جیشن ڈیوائیس دے گل کر دیں ایک ہی کہن دنے کے ساتھا برین ہے جیڑا اوڈے وچھے یونیورسل گرامر نو سمبادلن دے لے کی ہندی ہے ایک کو جیشن ڈیوائیس ہندیا جنہوں کی بول دنے لیڈ اس دنے کے لئے ترانس فورمیشنل گرامر دے گل کیتی ہے دیپ سٹرکچر دیگل کیتی ہے سرفیس سٹرکچر دیگل کیتی ہے پاورٹی آف تسٹیمولیس دیگل کیتی ہے کامپیٹنس وسیز پرفارمس دیگل کیتی ہے سینٹیکٹک سٹرکچر دیگل کیتی ہے تو بھی موسٹ ایمپورٹنڈ جیڈا انہاں دا کم ہے گیا ہو ہے گیا یونیورسل گرامر انڈ لیڈ جیڈا لینگویز ایکوزیشن ڈیوائس ہے اس دیو پر ایمپورٹنڈ کم ہے نا دا اگیا سی دیکھ لینے ہیں جی بنجامین لیو آف جیڈے لاسٹ کوسچن دا آنسر جیسی گا ایک اون ایک امریکن لنگویسٹک نے تا ایک آدھے کر کے جانے جاندے نے تا انہاں نے اکیا سی گیا کہ ڈیفرینسز بیٹوین دا سٹرکچر آف ڈیفرینٹ لینگویز شیپ ہاو دیر سپیکر پرسیو اینڈ کنسیپچلائز دا ورلڈ تا ایک ہی کہن دنے کے جیڈے پا آشا دے بچ سٹرکچران دا فرق ہے تا او دے اوپری ڈپینڈ کردہ ہے کہ جیڈے لوک نے او کسی چیز نو پرسیو کے میں کرنگے تھے دنیا نو کس نظریہ دنال دیکھنگے تا یہ تھیوری دا نام سے جیڈا کی مشہور ہو گیا سی سی پھر وہ آئیپوٹیسز کن لگے سی گے نو تا اینا دا مین ٹارگیٹس کیا کہ ہاو لینگویز انفلینسز تھوٹ کے جیڈی پا آشا ہے وہ بچاروں کس طریقے دنالا پروابیت کر دی ہے نیکٹ سال دیا جی چڑھے بھی نے تھوڑے کٹ اے نام ہے جیڈا کوئی زیادہ کوششن دے بچوں نہیں ہوتی تا پر ایک بار پھر بھی تُسی یاد رکھ لیو بچوں کیونکہ ایک کوششن جیڈے سیں جیڈے کتے نا کتے پیپران دے بچ چائے ہوئی نا وہی پک کیتے نے بچ آف تا فولنگ is the first stage of creative thinking تا جی کر سی creative thinking دیگر لکر یہ تا creative thinking دی first stage کی ڈی ہے چارے سٹیجز نے جڈی ہے جی ہے گی یا نے ساڈیاں creative thinking دییاں illumination ہے گیا ویریفکیشن ہے گیا انکویشن ہے گا تیہ پریپریشن ہے گا جی تا رائیٹ آنسر ہے گا پہلی سٹیجز ساڈی ہے گیا جی preparation تا نیکسٹ اسی چاروں سٹیجز دیکھ لینے چار سٹیجز نے پہلی ہے گیا preparation دو جی ہے گیا انکویشن تیجی ہے گیا illumination تے فورت ساڈے کو لہ گیا بیریفکیشن پہلے ہسی کوئی problem لاب دیا او دا حال لبن دی کوشش کر دیا او دا حال لبن تو بعد اسی انکویشن stage تے جانے ہیں پھر او سو problem ہے جڑی انہوں اسی جرنلائز کرن دی کوشش کر دیا تے او اس تو بعد اسی او دا تھوڑا بہت سلیوشن لاب دا ہو لبن تو بعد پھر او دا complete solution لبن والا جانے ہیں solution لبن تو بعد اسی او دی بیریفکیشن کار دیا کہ جیڑا سی سلیوشن لبیا کہ یہ ہو صحیح ہے گا بھی یا تے یہاں پھر نہیں ہے نیکسٹ کوششن دے جانے ہیں جی انٹیلیجنٹ انٹیلیجنس کوشنٹ ہے جیڑا او دی گل کر دیا سی تا ایدھا جیڑا آئی اپنا فورمولا ہے گا سی نیچھے دیتے یا منٹلیز بٹے کرونلوجی کے لئے اس ملٹیپلائی وائے ہنڈرڈ پہلا بھی اسی دی گل کر چکے ہیں انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے جیڑا ہے بیسکلی دیتا کہنا نسی گا بیلیم سٹر نے ہی ترمسی کی جیڑی ایزاد کیتے سی گئے تو اس تو بعد ایتھے لکھیا ہویا کہ دینا سی کی چیز چیک کر سکتے ہیں کرسٹل تے فلیوڈ انٹیلیجنس چیک کر سکتے ہیں ایک کرسٹل تے فلیوڈ انٹیلیجنس دی گل سی بلاسٹ بیڈی دی بچ سمجھا آیا سی گا جیڑی اپنی سی ڈی پی دی بڑنائی سی اسی نے او دا سی لینک بھی ڈسکریپشن دے بچ دے دانگے تاں کرسٹل ڈا فلیوڈ انٹیلیجنس دی گل ریم اڈ کٹرل نے کیتے سی جنہ نے چل 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 چلگ سی معرض انٹیلیجنس دی بعد Ash Womenиب کید بک��اد قرم شروع خط آپ موں دکھا ڈی پدر porque دист کتیل سالوک luiی کہ sometimes crescent تو کچھ ت ہے انٹیلت سے انٹیلزیخ کر سنٹیلیجنس میں کرتے ہیں جیتیل مستمرین سینجان میسند سیمس نمский epidemi koyok اور سن کو یوری براون فین برینر بتا میں ایک تھیوری دھیتی سی شو segundo کلچرال کانٹمکڈ میں تم رک chlorine کے ا accompanying ت skeز نمیل اکلا تک ہے چ Alexander kaid کٹو بلکل ک نู یاد کو دخش کرنے کے لیے برکل خاص چلا رہا کرد کرنا اس میں زندگی به سی اگر آپ کو من اللہ اور چاہی د Were não رہ مال کرد کرسکس sorti comput قentesسٹرم دی بھی رو مائکرو سسٹرم کے لیے مال کر ستا نہیں اتلا جانرو سال ستتم دستی تعمasında میں مياہ seasons ہے جی کوئی ریلیسی سیٹنگ کوئی چھوٹا ہندہ گردوارے کتے جاندہ ہے اوڈھے کوانٹی ہے گئے نہیں اوڈھے سکول ہے گئے نہیں تھے اوڈھے ساتھی ہے گئے نہیں اس تو اوپر لا جیڈا پاگ ہندہ ہے جی ہندہ میجو سسٹم میجو سسٹم ہے جیڈا یہ مینلی ورک کردہ ہے مایکرو سسٹم تے ایک جو سسٹم نو آپس دے بچ ملاون دا تا ایک جو سسٹم دے بچ کی ہے تھوڑے فرینڈس ماس میڈیا جیڈا یہ سارے کم کر دے نے تو اس تو اگیاں دا ساتھا ماکرو سسٹم اوڈھے بچ تھوڑی مینلی آئیڈالجی کیا جیڈے سمائی دے بچ رہ رہے ہوں وہ دے بلیپس کی دے اوڈھے ٹریڈیشنس کی دے اوڈھے ایٹیٹیوڈس کی دے سب تو لاشتی ساتھ ایک وڈڈا سٹیپ ہوند ہے جی انہوں نے نام دیتا ہے کرونو سسٹم دا کرونو سسٹم دا مطلب کی ہے کہ توسری کیڈے سمیدے بچ پیدا ہوئے بھی ڈپینڈ کردہ دا جے کر توسری ویڈیو سن رہی ہوتا سپوز کرو کہ جے کر توسری سارے یا جتوں سوک سال پہلا بھی لارو پیدا ہوئے ہوندے سی سارے تا اس ٹائم جو دا فون ان انڈوینٹ ہویا سی تا جسی ہے ویڈیو کے میں دیکھ رہے ہوندے تا ساٹھی جیڈی کوئی کسے بھی ترہ دی ڈیولپمنٹ ہے گی ہے انہوں کرونو سسٹم بھی جیڈا ہے گئے ہو پر وہ آوید کردہ ہے کرونو مدھا مطلب ہے گئے کلنڈر تو جانے کہ توسری کیڈے ایرا دے وچ پیدا ہوئے ہوندے توسری کیڈی صدی دے وچ پیدا ہوئے ہوندے بہت زیادے مائنے رکھ دے ساٹھی ڈیولپمنٹ دے وچ سارے جیڈے سسٹم نے جیڈے تھوڑے آلے دالے انہوں پر وہ آوید کردے ہیں اے بھی بہت زیادے ایمپورٹنس رکھ دے ہیں تاہیے شوشلیو شوشو کلچرل کونٹیکسٹ ہے گا سی جی ساتھا تاہاں اے دے بچ جڑا ہے دیتا سی گا کہ نیا نے دیتا سی یوری برون برین یوری برون فین برینر نے دیتا سی گا ہے جڑا ہے گا تے ایتھوں ادھا رائیٹ آنس رہے گا ساتھا مائکرو سسٹم کے ایمیڈیٹ انوائرمنٹ کیڈا ایک بچے دا تاہاں اے خود کھڑا ہوتے ہو دا ایمیڈیٹ انوائرمنٹ سی گا ساتھا رہے ہیں گا سین مائکرو سسٹم کے ایمیڈیٹ انوائرمنٹ سی گا ساتھا میکرو سسٹم کے ایمیڈیٹ انوائرمنٹ انوائرمنٹ transformation کیوش مہدد قرآہ آردنوں سے بتاہا رہے ہیں جی انوائرمنٹ 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 پر مناسبت میں تقاضی برینڈیٹ انوائرمنٹ 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 اپروکسی میٹری داستو لے کے 18 سال تک دے بچے نے جڑے انہوں نے جو بینائیل ڈیلیکنٹ بولیا جاندہ انہوں نے جڑے سدھا آر کرنے جا جیل کرنے ہو الگ تو بنے ہندے نے جتھے انہوں نے صحیح سکھیا دیتی جاندی ہے سماج دے بچہ بچرن لئی نیکسٹ کوششن ہے کہ جیزا کریکٹ سینڈنگ آورڈر آف ہیومن نیڈ سو اکارڈنگ ٹو میس لو سی پہلا بھی گل کیتی ہے سب تو نیچے نینے فیزیولوجیکل نیڈ سو رکھیا جی پھر سیفٹی نیڈ سو رکھیا جی پھر ہے گیاں سی گیاں ساڑھیاں بلانگنگ نیس ساڑھیاں ہوئی تھے میسے بلانگنگ نیس تو بعد اسٹیو میٹس پہ رہ گیا ہے سیلف ایکچولائیریشن نیرس ادھر آئی ٹانسر آجے گا فورسٹ اگر گل کر دیں جی کورڈنگ ٹو جان لوگ کے چائلڈس مائن ڈس نوٹ کنٹین اینی جان لوگ کے نے بیسیکلی اسی پہلا بھی سمجھیا سی سی ڈی پی علی ویڈیو دے بچ کے جان لوگ کے نے ایک آدھے بارے گاہ لکیتی ہے کہ بچے دے دماغ دے بچ کوئی بھی آئیڈیاز نہیں ہندے جتو جنم ہونڈا ہے تاہو کی کہہ دیں کہ بچہ ایک اے کہہ سکتے ہیں اسی پنجابی دے بچ اکثر پڑیا ہوگا کہ بچہ ایک کورا کاغذ ہونڈا ہے جا کوری سلیٹ ہونڈا ہے تو اسی اوپر کچھ بھی رکھ دو جا ہو ایک گلی مٹی بانگا ہے جنہوں کو میار پتھ کے کچھ بھی بنا سکتا ہے تاہی جیڈی سار دی ساری بیسیکلی جے کر تھیوری دیکھئے ہے تیچر سینٹر تھیوری ہے جیڈا بچہ ہے وہ دے خود ہی اپنی کوئی بھی اچھا ہوگے پر اسی نے کی کرنا ہے اس کورے کاغذ پر اسی نے کچھ بھی لکھنا ہے نا تاہو جان لوگ کے ویکی کہندہ ہے کہ انیٹ آئیڈیاز دے ناڑا بچہ پیدا نہیں ہویا اگر اسی گل کرتے ہیں جی دا فلوسپر ہو فور دا فوس ٹائم مینچنڈ دا امپورٹنس آف پلے فور سپورٹس ان ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن دے بچہ سکھیا دے بچہ کھیڈا دا کی محتوی ہے کھیڈا پہلا بندہ سی جنہیں دی گل کی تھی پلیٹو سی ایریسٹوٹل سی سوکریٹ سی تھی یا پھر جان لوگ کے ادھا رائٹ انسر ہے کہ جی اوپشن بی ایریسٹوٹل جنہ نے پہلی بار گل کیتی سی گی پڑن دے نال نال کھیڈن دی بھی نیکسٹ کوشچن ہے کہ جی این آسپیکٹ آف پریگمیٹیزم is ایکسپیرینسل لرننگ which says education should come through تا پریگمیٹیزم جیڈی کے ایک تھیوری سی جان ڈیوی نے دیتی سی پریگمیٹیزم کا دے اوپر بیشت ہے جی ایکسپیرینس دے اوپر بیشت ہے تا ایتھے انہوں نے دیتی پہا basically تا ایتھا رائٹ انسر بھی کیا ہوگا کہ بچے انہوں کیڈی چیز دے رہی سکھنا چاہید ہے ایکسپیرینس دے رہی سکھنا چاہید ہے نیکسٹ کوشچن جی the concept of پریگمیٹیزم is in education means school curricula should focus on تا جیڈے پریگمیٹیزم ہے ایتھے اکورڈنگ جیڈا کریکل میں انہوں کا دے پر فوکس کرنا چاہید ہے in need, in demand important or everlasting تا جیڈا پرینلیزم ہے تا جیڈا سی دیکھ لینے next slide دے بچے ایکچول دے بچے جیڈا پرینلیزم ہے ایتھا اپنا خود دا میننگ کیا جی everlasting تا لاسٹ کوشن ہے جیڈا ایتھا سادھا answer کی آئے گا ایتھا answer آئے گا سادھا fourth everlasting تا کریکل میں جیڈا انہوں کا دے پر فوکس کرنا چاہید ہے ever lasting دے پر فوکس کرنا چاہید ہے تا پرینلیزم دیکھ لینے آئے گا کہ یا تا ہی conservative بہت سوڑی جی کہندے ہی تھیوری اکتران دی تے انفلیکسیبل ہے یہ دے بچے فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہے گی تا بیسکلی ہے گی بھی کیا تیچر سینٹرڈ ہے بچے دے اوپر اداریت نہیں ہے گی ایک یہ کہندی ہے کہ transfer کرنی ہے knowledge جا information جا skill کادی رہی جیڑے older نے جا جیڑے سیاڑے ساٹھے تو بڑڈے نے اوہی کنو سکھون گے چھوٹے آنوں تا ایک ہی کہندے نے کہ ایک کے اور امپورٹنٹ لائنے کہ ہی کہندے نے کہ humans نوں پہلا سا نوں human بنونا چاہیدہ بندیاں نوں پہلا بندیاں باری سکھوننا چاہیدہ نا کے machine نہ دے بارے next question دیکھ دیا جی progressive progressivism believes that education comes from the experience of جیڑے progressive دے تھیوری دی بچ بلیب کر دینے اوہ کی کہندے نے کہ جیڑی education comes from the experience of کی دے experience چھوٹنی چاہیدیا بچے دے چھوٹن سماج دے چھوٹن یا پھر principle دے چھوٹن تا رائیٹ answer اگر جی اپشن اے جیڑے progressivism دے بچ بلیب کر دینے اوہ کی کہندے نے کہ بچے دے اندر education کتھو انی چاہیدیا ایکسپیرینس تے رہی ہونی چاہیدیا تا آج دے ویڈیو دے لیتا نواز جی امید کر دیں ساڑھے ویڈیو ودیہ لگی ہوئی گی تا ساڑھے چینل نو بات ود شیئر تے سبسکرائب جرور کرنا تے سا نو بات ود کومنٹ کر کے پلیز ضرور دستے کرو ویڈیو کمی دے لگی تا اسی جلدی نمی جڑی ام سی کیو دی سیریز ہے اسے طرح لے کے ہم آگے تے کوشش کریں گے اسے طرح ہر ایک آپشن ایکسپلین کریں دی تانوا موسیقی